نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاؤز باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب شرح لی صدری ویسر لی امری وحلل اقدتم من لسانی یفقه قولی اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسما کے بارے میں ہم جو باتجیت کر رہے ہیں یہ محض باتجیت نہیں ہے یہ ہماری زندگی ہے یہ زندگی کی ضرورت ہے یہ علوم میں سے سب سے بڑا علم ہے یہی ہماری کامیابی کا راستہ ہے یہی اپنی زندگی کو اپنی سوچ کو ٹرانسفارم کرنے کا راستہ ہے ہم جب اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے کسی اسم کی بات کرتے ہیں تو اسم اللہ کتنا زیادہ اہم ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے نام سے جو چیز شروع کی جائے اس میں برکت ہو جاتی ہے اور جو اس کے بغیر ہو اس کام کی جڑ کٹ جاتی ہے وہ سوچ ہو گفتگو ہو عمل ہو آزا کا دل کا زبان کا کوئی عمل ایسا نہیں ہے جو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے بغیر اس کے تذکرے کے بغیر اس کی یاد اس کی سوچ کے بغیر کوئی اہمیت رکھتا ہو اس کا کوئی نفع پہنچ سکتا ہو خود کو یا دوسروں کو ہم اللہ سبحانہ وتعالیٰ کے اسما میں سے ایک اسم الالہ کو دیکھیں گے یہ نام قرآن کریم میں آیا ہے جیسا کہ رب العزت نے فرمایا وَإِلَهُكُمْ إِلَهُمْ وَاحِدْ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ الرَّحْمَانُ الرَّحِيمِ اور تمہارا معبود ایک ہی معبود ہے اس کے سوا کوئی معبود نہیں وسیر احمد والا نہائیت رحم والا اس آیت پر ہم دیکھتے ہیں کہ الہ کی بات تین بار کی گئی اللہ سبحانہ وتعالیٰ ہمارا الہ ہے ہمارا معبود ہے ہمارے سارے رشتے ہی اس سے جڑے ہوئے ہیں ہمارا دین کتنا عظیم ہے اور ہمارا رب کتنا عظیم ہے جو الالہ ہے اسی کے لئے ہم چھکتے ہیں عبادت کرتے ہیں اسی کی ذات کی معرفت حاصل کرنا چاہتے ہیں اس کے اسماں کی اس کی صفات کی اس کے افعال کی اس کی آیات کی اس کی مخلوقات کی اللہ سبحانہ وتعالی جو عبادت کا حق رکھتا ہے جس نے ہمیں اپنے لئے پیدا کیا ہماری زندگی کا مقصد عبادت بنایا تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اس سے جڑ جائے اللہ سبحانہ وتعالی ایک ہی الہ ہے یہ حق کسی اور کا نہیں ہے یہ حق صرف اللہ سبحانہ وتعالی کا ہے کہ ہم اسی کے ساتھ اپنا تعلق قائم کریں اسی کے نام سے جائیں اور اسی کے نام سے اپنی جان دے دیں اللہ سبحانہ وتعالی ایسا معبود ہے جس کے اندر تمام اچھی صفات ہیں ایسا معبود ہے جو کامل ہے ایسا معبود ہے جو یہ حق رکھتا ہے کہ ہم محض اسی کے ساتھ اپنی سوچ اپنے دل دماغ اپنے ہر طرح کے افعال کا تعلق قائم کریں اللہ سبحانہ وتعالی نے سورہ الانبیاء کی آیت نمبر ایک سو آٹھ میں فرمایا قل انما یحائی لیا انما الہکم الہوں واحد فہلنتم مسلمون آپ کہہ دیں کہ یقینا میری طرف وحی کی گئی ہے کہ بلا شبہ تمہارا معبود صرف ایک ہی معبود ہے تو کیا تم فرما بردار بنتے ہو اس آیت کے حالے سے جو بات ہمارے سامنے آتی ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ تو ایک ہے وہ ایک الہ ہے مطالبہ تو ہم سے ہے اور مطالبہ کیا ہے کیا تم فرما بردار بنتے ہو جب تک الہ کی معرفت نہیں ہوگی یقین کیسے دل کے اندر اترے گا اور جب تک اس کی الوہیت کا یقین دل تک نہیں اترتا اس وقت تک نہ فرما برداری ہو سکتی ہے نہ عبودیت کا حق ادا ہو سکتا ہے ابن جریر تبری نے اپنی تفسیر میں کہا کہ ابن عباس نے اس نام کی بڑی خوبصورت وضاحت کیے وہ کہتے ہیں کہ ابن عباس نے کہا اللہ الوہیت والا ہے اور عبودیت اسی کے لائق ہے وہی الہ ہے اسی کی عبادت ناگزیر ہے یعنی دو باتیں اب خاص سامنے آگئیں کہ وہ الہ ہے معبود ہے اور باقی ساری مخلوق اس کی عبادت کرنے والی وہ اللہ تعالی ہے جو عبودیت کا حق رکھتا ہے کہ بندے اس ایک کی عبادت کریں اور الالہ الوہیت کا وصف رکھتا ہے یعنی الوہیت اس کا وصف ہے کہ وہ سب کا معبود ہے وہ حق رکھتا ہے کہ اس ایک کی طرف لوگ متوجہ ہوں لوگ اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں مسیبت میں پریشانی میں تکلیف میں اس کو پکاریں اسی ایک کو پکاریں اس کو سجدہ کریں اس کے سامنے جھک جائیں اسی سے رزق مانگیں اسی سے مشکلات کا حل مانگیں اسی سے ہدایت مانگیں اسی کی رہنوائی کے مطابق زندگی بسر کریں میں ایک پر پھر تہرانا چاہتی ہوں اللہ سبحان و تعالیٰ کے حقوق ہے نمبر ایک لوگ اس کی طرف متوجہ ہوں نمبر دو لوگ اس کے سامنے اپنی حاجتیں رکھیں کیا آپ اسی کی طرف فوکس رہتے ہیں اپنی حاجتیں اس کے سامنے رکھتے ہیں کہ ایسا تو نہیں اپنے جیسے انسانوں کے سامنے ہی اپنی ضروریات بیان کرتے رہیں چلیے آپ دیکھئے گھر میں کوئی چیز ختم ہو جاتی ہے اور اس کی فوری ضرورت ہے آپ اس کے بارے سب سے پہلے کس سے بات کریں گے اپنی حاجت اپنی ضرورت کس کے سامنے رکھیں گے اچھا چلیے ایک اور انڈ سے دیکھئے ایک سٹوڈنٹ ہے جس کا اگزیم ہے اور اسے کوئی ایسا پرابلم لاحق ہے کوئی چیز اسے سمجھ نہیں آئی اسے فوری طور پر کسی سے کنسلٹ کرنے کی ضرورت ہے وہ اپنی سہاجت کو کس کے سامنے رکھے گا ایک ڈاکٹر ہے جو اپنے پیشنٹ کا صحیح ڈائیگنوز نہیں کر پا رہا اس کے مرز تک نہیں پہنچ رہا اس کے لیے وہ کس سے کنسلٹ کرے گا سب سے پہلے اپنے کسی ساتھی ڈاکٹر سے گوگل سے اپنے کسی استاد سے یا اللہ سبانو تعالی سے ایک ٹیچر ہے جس کا کوئی سٹوڈنٹ ایسا ہے جس کو بہت کانسلنگ کی ضرورت ہے اور اس کا مسئلہ سمجھ نہیں آرہا وہ اس کے بارے پہ پریشان بھی ہے حال بھی کرنا چاہتا ہے لیکن سلوشن نہیں مل رہا وہ اپنی اس پرابلم کو کس کے سامنے رکھے گا اس حاجت کو کس کے سامنے رکھے گا سب سے پہلے ہسٹل میں بہت سارے سٹوڈنٹ رہتے ہیں اور سٹوڈنٹس کی تربیت کرنی نہیں آئی کیونکہ ہر دم تربیت کے میدان میں تو اگلے مراحل پر اور زیادہ چیزیں سیکھنے کی ضرورت ہوتی ایک ایسا مسئلہ لاحق ہے جس کے بارے میں تکلیف ہے کہ اگر یہ سالو نہ ہوا تو بڑا نقصان ہو جائے گا تو سب سے پہلے اپنی اس مشکل کو کس کے سامنے رکھیں گے کیا آپ جانتے ہیں اللہ الالہ کا یہ حق ہے کہ آپ اپنی ساری حاجتیں مسئیبتیں پریشانیاں اس کے سامنے رکھیں کیا آپ نے اللہ کے رسول صلی اللہ رسم کی حدیث نہیں پڑی کہ تمہاری جوتی کا تسمہ بھی ٹوٹ جائے تو اپنے رف کے سامنے رکھو پھر آپ اپنی حاجتیں کس کے سامنے رکھتے ہیں کیا اس وقت جب آپ اپنی کسی ضرورت کو سب سے پہلے کسی انسان کے سامنے رکھ رہے ہوتے ہیں کبھی آپ نے سوچا کہ آپ نے خالق کے حق میں کمی کی ہے اور خالق کا جو درجہ ہے الالہ کا وہ درجہ آپ نے کسی اور کو دے دیا نوڈاؤٹ آپ کو زندگی میں انسانوں کے ساتھ ڈسکس بھی کرنا پڑتا ہے لیکن دعا تو مومن کا ہتھیار ہے آپ پہلے دعا کرتے ہیں آپ پہلے رب سے بات کرتے ہیں آسانیاں پیدا کرنے کے لیے یا لوگوں کے سامنے رکھتے ہیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اپنے پرابلم کو ڈسکس کرنا چاہتے ہیں ماں اپنے بچوں کے بارے میں والدین اپنے ٹینیجرز کے بارے میں اور اسی طرح سے ٹیچرز اپنے سٹوڈنٹس کے بارے میں جو بھی پریشان ہوتا ہے کوئی ماں ہے جو اپنی بیٹی کے رشتے کے لیے پریشان ہے مسیبت میں پریشان ہی وہ سب سے پہلے قصے بات کرتا کوئی فرد ہے جو ڈیپریشن میں اس کے ساتھ زندگی میں ایسے معاملات بیٹے ہیں کہ وہ اپنی ذات کی گورک تھندہ سے باہر نہیں نکل پاتا اس کو سب سے پہلے قصے بات کرنی ہے یاد رکھئے گا حقوق ہے الالہ کے آپ اس کا حق غصب نہیں کر سکتے آپ اس کا حق غصب کریں گے تو اپنی زندگی کو کیسے بتا سکیں گے منتشر خیالی میں کوفت میں عذیت میں ٹینشن میں ڈپریشن میں سٹریس میں بھلا یہی زندگی ہے کس کو پکارنا جائیے مسیوت میں پریشانی میں تکلیف میں اس ایک الہ کو پکار ہے یہ اس کا حق ہے یہ تیسرا بڑا حق ہے چوتھا حق ہے اس کو سجدہ کریں پانچ بھائی اس کے سامنے جھک جائیں کتنے ہی لوگ ہیں جو اس نام پر نہیں جھکتے کہ ہم اس مسئیبت میں پریشانی میں ڈٹے ہوئے ہیں کھڑے ہیں بھائی میں کوئی شک نہیں کہ مسائب کا مقابلہ تند ہی کے سطھ کرنا چاہیے لیکن ڈٹے میں کس کے سامنے اللہ سوال و تعالی کے سامنے اس کے سامنے جھک جائیں اسی سے مشکلات کا حل مانگیں یہ اس کا حق ہے پانچوہ حق ہے کہ اس کے سامنے جھک جائیں چھتا حق ہے کہ اسی سے رزق مانگیں ساتوہ ہے اسی سے مشکلات کا حل مانگیں نوہ ہے اسی سے ہدایت مانگیں اور نوہ حق ہے اس کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کریں سچی بات ہے جو شیخ سول ابن عسیمین نے کہیں ہم سب اللہ تعالی کے لئے پیدا کیے گئے ہیں ہماری زندگی کا مقصد عبادت ہے تاکہ ہمارے دل محبت اور تعظیم کے ساتھ اللہ تعالی سے جڑ جائیں تو اللہ سبحان و تعالی علوہیت والا ہے علوہیت اس کا وصف ہے وہی الہ ہونے کا حق رکھتا ہے اور وہی حق رکھتا ہے کہ اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ کیا جائے انسان شریک کیسے کرتا جب اپنی حاجت اپنی ضرورت کو اللہ تعالی کے ما سوا کسی اور کے سامنے رکھتا ہے جب مسئیبت میں پریشانی میں تکلیف کو محسوس کرتے ہوئے ایک دوسرے کو پکارتا ہے اللہ تعالی کو نہیں پکارتا جب اللہ کے ما سوا کسی اور کو سجدہ کرتا ہے جب اللہ کے ما سوا کسی اور کے سامنے جھک جاتا ہے جب اللہ کے ما سوا کسی اور سے رزق مانگتا ہے جب اللہ کے ما سوا کسی اور سے مشکلات کا حل مانگتا ہے جب اللہ سبحانہ وتعالی کے علاوہ کسی اور سے ہدایت طلب کرتا ہے کسی اور کی رہنمائی کے مطابق زندگی بسر کرتا ہے تو وہ شرک کرتا ہے تو الالہ وہ معبود ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں تو عبادت کے جتنے طریقے اختیار کرنے ہیں وہ بندے نے اختیار کرنے ہیں وہ عبادت جو انسان اپنے آزا سے کرتا ہے وہ عبادت جو اپنے دل سے کرتا ہے وہ عبادت جو اپنی زبان سے کرتا ہے سب صرف اللہ تعالیٰ ہی کے لیے ہونی چاہیے مثال کے طور پر آزا سے کی جانے والی عبادت کے بارے میں تو سب جانتے ہیں جیسے نماز ہے جیسے انسان روزہ رکھتا ہے اس کا تعلق بھی آزا سے ہے انسان مال خرچ کرتا ہے تو اگرچہ خرچ کرنے کا تعلق قلب سے بھی ہے لیکن خرچ کرنے والا اپنے آزا سے بھی اس کام کو انجام دیتا ہے نماز کبھی کچھ حصہ انسان کے دل سے متعلق ہوتا ہے کچھ زبان سے متعلق ہوتا ہے لیکن اصلاً بندہ نماز میں اظہار اپنے بدن سے ہی کرتا ہے کبھی وہ ہاتھ اٹھا لیتا ہے کبھی ہاتھ باندھ لیتا ہے کبھی رکو میں جاتا ہے کبھی سجدے میں کبھی تشاہود میں بیٹھتا ہے اور کبھی سلام پھیرتا ہے یعنی یہ سارے آمال آزا انجام دیتے ہیں زبان ان آمال کو اور زیادہ قدر والا کر دیتی ہے ہم اپنی زبان سے موقع کی مناسبت سے وہ اظہار کرتے ہیں جو رسول اللہ نے اظہار کیا جب دل، زبان اور آزا کے عمل کا شریک ہو جاتا ہے تو عبادت کا حق قدر ہو جاتا ہے دل کی عبادت جو نماز میں اس کے بارے میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم اللہ تعالیٰ کی عبادت ایسے کرو گویا کہ تم اسے دیکھ رہے ہو یہ دل کا معاملہ ہے کہ ایسے سوچو ایسے غور کرو کہ گویا تم اللہ تعالیٰ کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو پھر اگر تم اسے نہیں دیکھتے یعنی یہ کیفیت نہیں بن پاتی تو وہ بے شک آپ کو دیکھتا ہے تو اللہ الالہ پر ایمان کے آثار ہیں جو ہم پر ظاہر ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کی علویت پر ایمان کے اثرات کیا ہیں اس حسم پر گہرہ یقین ہو جائزہ لیجئے کا کتنا ہے تو پہلا اثر یہ ہوتا ہے کہ انسان کی انہا گم ہو جاتی ہے ہمارے یہاں تو لوگ انہا پرست ہونے پر فخر کرتے ہیں یہ انہا ہی تو ہے جو لے ڈوبی ہے کیا یہ ابلیسی رویہ نہیں ہے آپ اس وقت کیا کرتے ہیں جب آپ کسی کو کوئی کام کہتے ہیں اور وہ اس کام کو انجام دینے کی بجائے آپ کو صاف انکار کر کے چلا جاتا ہے بلکہ الٹا آپ کا مذاق اڑاتا ہے آپ کو اس وقت پتا چلتا ہے کہ آپ کتنے ایگویسٹک ہیں جب آپ مائنڈ کرتے ہیں جب آپ ریاکٹ کرتے ہیں جب آپ بدگمانی کرتے ہیں جب آپ دلک میں یعنی کینا پالتے ہیں کیا پھر اس وقت انہ پرس نہیں ہوتے تو جو الالہ پر یقین رکھتا ہے گہرہ یقین رکھتا ہے اس کی انہ گم ہو جاتی وہ انہ پرس نہیں رہتا اللہ تعالیٰ کے آگے آجزی اختیار کرتا ہے تکبر نہیں کرتا پھر وہ اپنی بڑھائی میں نہیں جیتا بلکہ اللہ ہوا اکبر کہتا ہے اور اللہ تعالیٰ ہی کو سب سے بڑا سمجھتا ہے پھر اسے فرق نہیں پڑتا کہ کسی نے میری انسلٹ کی یا مجھے ڈیگریٹ کرنے کی کوشش کی کیونکہ وہ اللہ لظیم کے سامنے جھکنے کے بعد ان ساری چیزوں سے بے نیاز ہو جاتا ہے تو یہ اثرات انسان پر کب مرتب ہونا شروع ہوتے ہیں بندے پر اس نام کی نورانی کرنے کب پڑتی ہیں الالہ کی علوہیت پر یقین کی وجہ سے بندے کے اندر تبدیلی کب آتی ہے بات یہ ہے کہ جب کوئی توحید میں خالص ہو جاتا ہے یعنی اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا علم حاصل کرتا ہے اور اپنے آپ کو خالص کرتا چلا جاتا ہے تو جسے توحید خالص تصیب ہوتی ہے تو اس کی شخصیت پر اس نام کے آثار نظر آنے لگتے ہیں زبان سے لا الہ الا اللہ کہنا تو بہت لوگوں کو نصیب ہو جاتا ہے لیکن اس کا علم اس کا فہم اور اس کا یقین نصیب ہونا خاص بات ہے جس کو توحید خالص نصیب ہو جاتی ہے اس کی شخصیت پر الالہ پر ایمان کے انوار ظاہر ہونا شروع ہو جاتے ہیں پھر شخصیت بدل جاتی ہے تبدیلی ضرور آتی ہے سوال ہی پیدا نہیں ہوتا کہ الالہ کے ساتھ کسی کا تعلق ہو اور اس کی ذات میں تبدیلی نہ آئے تو تبدیلی کے لیے اس نام پر گہرہ یقین ہونا ضروری ہے تو جب بندے کو اللہ تعالی کی صحیح معرفت ملتی ہے پھر اس کا یقین کامل ہوتا ہے تب الالہ کے اثرات اس پر مرتب ہوتے ہیں تب عبادت اللہ تعالی کے لیے خالص ہوتی ہے اور تب اللہ تعالی کی خاطر دعوت دینا سب سے بڑا مشن نظر آتا ہے اب آپ سے میں سوال کرنا چاہتی ہوں آپ دیکھنا چاہتے ہیں کہ آپ کی عبادت کتنی خالص ہے اور آپ کا الالہ پر کتنا گہرہ یقین ہے تو آپ اپنی دعوت میں دیکھئے اٹھتے بیٹھتے فارملی ان فارملی آپ اللہ تعالی کا پیغام کتنا پہنچاتے ہیں آپ لوگوں کو قرآن سے جوڑنے کے لیے کتنی کوشش کرتے ہیں آپ لوگوں کی قرآن فہمی کے لیے اور لوگوں کے رب سے تعلق کے لیے کب کب کتنی پلاننگ کرتے ہیں کب مل کے بیٹھتے ہیں کب اس کے لیے مل کر کوشش کرتے ہیں تو جو اللہ سبحانہ وتعالی کے لیے دعوت دینا اپنا سب سے بڑا مشن بنا لیتا ہے اس کو دعوت کے حوالے سے ہر کام کرنا سب سے زیادہ افضل محسوس ہوتا ہے جیسے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے طائف میں پتھر کھائے کیسے لہو آپ کے جوتوں میں جم گیا تھا لیکن آپ نے حمد نہیں ہاری اللہ تعالی کے سامنے اپنی تکلیف کا اظہار کیا اپنی بے بسی کا شکوا کیا اور پھر ڈٹ گئے پھر اللہ تعالی جنات کے گروہ کو آپ کے قریب لے آیا جنہوں نے آپ سے قرآن سنا اور اپنی قوم کے پاس جا کر کہا یقیناً ہم نے بڑا عجیب قرآن سنا ہے ہم نے امیزنگ قرآن سنا ہے جس نے ہمارا دل پکڑ لیا ہے ایک بار سن کے وہ دعوت دینے والے بن گئے آپ نے کتنی بار سنا ہے کہاں کہاں دعوت دیتے ہیں کتنے گھرانے ہیں جو آپ کی وجہ سے اللہ تعالی کے ساتھ تعلق بنانے میں کامیاب ہو گئے کتنے لوگ ہیں جو اللہ سبحانہ وتعالی کے کلام کو حرف بارف پڑھنے کے لئے تیار ہو گئے کتنے گھروں میں آپ نے دیے جلائے ہیں کتنے گھر ہیں کتنے ادارے ہیں جہاں پر آپ کے توسس سے اللہ سبحانہ وتعالی کے پیغام کو پہنچانا ممکن ہو سکتا ہے آپ اس کی دعوت دے سکتے ہیں آپ کہاں تک لوگوں کو اللہ سبحانہ وتعالی کے ساتھ کنیکٹ کرتے ہیں اس بارے میں ضرور سوچتے رہیے گا جیسے ایک پرندہ ہوتا ہے پرندے کے پر ہوتے ہیں اور اس کا ایک دماغ ہے جس سے ہدایات ملتی ہیں تو وہ اپنے پر کھولتا ہے اگر اس کے پر نہ ہو تو صرف اس کا دماغ کچھ نہیں کروا سکتا اب یہ جو دماغ ہے یہ اللہ تعالی کی معرفت ہے اور یہ جو عبودیت اور دعوت ہیں یہ پر ہیں ان کے ساتھ اللہ سبحانہ وتعالی کی ذات کے ساتھ تعلق جڑتا ہے یہ تین چیزیں اللہ تعالی کی معرفت عبودیت اور دعوت اللہ سبحانہ وتعالی نے فرمایا قل انسلتی ونسکی ومحیائی ومماتی للہ رب العالمین کہہ دو یقینا میری نماز میری قربانی میرا جینا میرا مرنا سب کچھ اللہ تعالی کے لئے زندگی میں میرے جتنے کام ہیں ہر کام اسی کے نام سے اسی کے لئے اسی کی خاطر اسی کی رضا کے لئے ساری زندگی ہر سانس ہر عمل ہر قول ہر فعل اسی کے لئے یہ عبودیت ہے اور اگر عبودیت اور دعوت کو دیکھنا چاہیں سب سے پہلے آپ یہ دیکھ لیں کہیں آپ کا کوئی پر کٹا ہوا تو نہیں ہے کتنے ہی لوگ ہیں جن کا دعوت کا پر کٹا ہوا ہوتا ہے اگر کوئی پر کٹا ہوا ہے تو توحید جتنی چاہے خالص ہو آپ اڑ نہیں سکتے بلندی تک نہیں جا سکتے اس لئے آج تیہ کر لیں اگر اس الالہ سے تعلق رکھنا ہے تو عبودیت اور دعوت کے پروں کو معرفت کے ساتھ جوڑنا ہے انشاءاللہ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کی سچی معرفت بھی حاصل کرنی ہے لیکن عبودیت کے ساتھ یعنی اس کی غلامی اس کی بندگی اس کی اطاعت اور ہر معاملے میں اس کی فرما برداری کے ساتھ اور دوسرا ہے دعوت تو اسی کی طرف لوگوں کو بلانا ہے انشاءاللہ یاد رکھئے گا ہر بندے کو ان دو پروں کے ساتھ ترقی نصیب ہوتی ہے ترقی پر ترقی اروج پر اروج بات اروج کے زینوں کی ہے اس کا فرمان ہے سبحان اللہ اسرابی عبدی لیلم من المسجد الحرام الیل المسجد الاقصا پاک ہے وہ ذات جو اپنے بندے کو ایک رات مسجد حرام سے مسجد اقصا تک لے گیا جس کے ماحول کو ہم نے برکت دے رکھی تھی تاکہ ہم اسے اپنی نشانیاں دکھائیں عبودیت اور دعوت کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی میں دیکھئے ان کے ساتھ کس طرح سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو مسجد حرام سے مسجد اقصا تک پہنچایا گیا آپ نے انبیاء کے امامت کروائی کیسے زمین سے آسمان تک سفر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا رسول اللہ نے کہاں کہاں دعوت دی کہیں بادشاہوں کو خط لکھتے ہیں آپ کبھی دعوتی خطوط لکھتے ہیں کہیں میدان جنگ میں دعوت دیتے ہیں اس راستہ میں کتنی منزلیں آئیں اہل خاندان کو دعوت کہیں صفحہ کی وادی میں دعوت کہیں ہجرتیں ہوتی ہیں تو مقام ہجرت پر دعوت ہجرت کے بعد جہد کے میدان میں بھی ہر جگہ دعوت اللہ کون بلا سکتا ہے اللہ تعالی کی طرف وہی جو اللہ تعالی کی پہچان معرفت رکھتا ہو جو ایک اللہ تعالی کی مانتا ہو اس کی عبادت کرتا ہو اللہ سبحانو تعالی سے دعا ہے ہمیں عبودیت اور دعوت کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرما دیں اور ہمیں توفیق دیں کہ ہم اس کی سچی عبادت کر سکیں آمین سبحانک اللہ و بحمد نشہدو اللہ الہ الا انت نستغفر و نتو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ